بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے بات کرنی ہے سفید مکھی کے بارے میں سفید مکھی کپاس کا انتہائی اہم کیڑا ہے پچھلے کئی سالوں سے سفید مکھی نے کپاس کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان پچھائے ہے یہ ایسا کیڑا ہے کہ جب موسمی حالات سادگار ہوتے ہیں تو اس کیڑے کی عبادی بہت تیزی سے پھیلتی ہے یہ سفید مکھی بالک اور اس کے بچے کپاس کی فصل کو بہت ہی مختصر وقت میں شدید نقصان کر دیتے ہیں اور پیداوار میں بہت حد تک کمی واقعہ ہو جاتی ہے کپاس کی فصل کو اس کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں ہر طرح سے آگائی ہو آج کی جو میری گفتگو ہے اس کے اندر دو پارٹ ہوں گے پہلا جو پارٹ ہے اس کے اندر میں بات کروں گا سفید مکھی کی پہچان کی دوران زندگی کی اس کے علاوہ اس کے نقصان کی کہ یہ کس طرح نقصان کرتی ہے پھر یہ ہے کہ کون سے سازگار موسمی حالات ہیں جس کے اندر اس کی عبادی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے یا فصل کی کونسی ایسی حالت ہے جس کے اوپر یہ سفید مکھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کے عبادی نہ پھیلتی ہے پھر یہ ہے کہ آخر پہ آج کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں بات کروں گا میں معاشی نقصان کی حد کی یہ میرا اس ویڈیو کے اندر پارٹ ون کا پیغام ہوگا اور پارٹ ٹو جو ہے اس کے اندر میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ سفید مکھی کی مینجمنٹ یا انصدار اور اس کے علاوہ سپریٹ ٹکنیک کی اب یہ ہے کہ بات کرتے ہیں سفید مکھی کے پہچان کی بالک مکھی پروانہ کی شکل کا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جوان مکھی کا رنگ زردی میل اور سفید رنگ کے پاورڈر نمہ مادہ سے ڈھکا ہوتا ہے پہلی حالت کے بچے بے پر بیزوی اور ہلک کے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں موجود نہیں ہوتی انڈر سو نکلنے کے بعد پتوں پر تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر پتوں کے نچلے حصوں پر بیٹھ کر رش چوسنا شروع کرتے ہیں اور سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں دوسری اور تیسری حالت کے بچے زردی میل، سبز، بیزوی شکل اور ہرکت سے کاثر ہوتے ہیں چوتھی حالت کا پیوپا گہرے زردی رنگ کا ہوتا ہے جسم پر گہرے بال ہوتے ہیں پیوپا کی لاد رنگ کی آنکھیں بہت نمائیں ہوتی ہیں انڈے سفید رنگ کے اور بچہ نکلنے سے پہلے بھورے ہو جاتے ہیں انڈے علیدہ علیدہ تار نماز ساکھ کے اوپر ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی لائف سیکل یا دوران زندگی کی سفید مکھی مارچ سے اکتوبت تک مختلق فصلوں پر فعال رہتی ہے خاص کر مائی سے سپٹمبر کے دوران فصلوں کو سفید مکھی شدید نقصان کرتی ہے ایک بالک مکھی پتوں پر دو سو تک انڈے دیتی ہے انڈوں کی حالت کا عرصہ چار سے گیارہ دن تک ہوتا ہے اور بچوں کی حالت کا عرصہ نو سے چودہ دن تک ہوتا ہے پیوپوا کی حالت دو سے آٹھ دن ہوتی ہے اور تقریباً پندرہ سے تیس دنوں میں بالک مکھی تیار ہو جاتی ہے یا جوان ہو جاتی ہے ایک سال میں تقریباً اس کی دس سے گیارہ نسلیں ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں سفید مکھی کے نقصان کی کہ سفید مکھی کس طرح فصل کو نقصان کرتی ہے کپاس کی فصل کو سفید مکھی تین طرح نقصان کرتی ہے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سفید مکھی کپاس کی فصل سے رش چستی ہے اور رش چستی کی وجہ سے فصل بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے پھول اور پھل جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تینڈے جو ہے ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور فصل کا قد جو ہے وہ بھی چھوٹا رہ جاتا ہے دوسرا جو نقصان ہے سفید مکھی کا وہ اس کے بالک اور بچے وہ جب پتوں سے رش چستے ہیں تو جس چوسنے کی وجہ سے اپنے جسم سے ایک لیستار مادہ خارج کرتے ہیں جو کہ پتوں کے اوپر پڑتا ہے پتوں کے اوپر پڑھنے کی وجہ سے پتوں کے اوپر سیاہ رنگ کی ففودی اگاتی ہے جس کو سوٹی مول بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے پتوں کا خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روئی کی کوالٹی بھی اس پھپونڈی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تیسرا نقصان سفید مکھی کا پتہ مروڑ وائرس ہے جو کہ بیمار پتوں سے رش چوس کر سہد من پتوں میں پتہ مروڑ وائرس جو ہے وہ منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے سفید مکھی جس کی وجہ سے فصل جو ہے وہ بہت زیادہ شدید متصر ہوتی ہے اور پیدوار میں خاطر کا کمی ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سے موسمی حالات ہیں یہ فصل کی کون سی حالت ہے جس کے اندر سفید مکھی کی آبادی بہت تیزی سے پھیلتی ہے گرم اور خوشک موسم اس کی افضائج کے لیے انتہائی ساتھگار ہوتا ہے موسمی حالات میں اس کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے پانی کی کمی یا خوشک سالی سے متصرہ فصل پر شدت کے ساتھ سفید مکھی کا حملہ ہوتا ہے کیونکہ پانی کی کمی کی صورت میں پودوں کے اندر خوراکی مواد گھڑا ہو جاتا ہے اور خوراکی مواد گھڑا ہو جانے کی صورت میں سفید مکھی کے لیے بہت زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں معاشی نقصان کی حد کی معاشی نقصان کی حد یہ کیلوں کی وہ تعداد ہوتی ہے جب اس تعداد پہ کوئی کیلہ پہنچتا ہے تو پھر یہ کہ ہمیں ہر صورت میں اس کی تعداد کو کم کرنا ہے اس کی تعداد جو ہے نا وہ اس حد تک رکھنی ہے تاکہ یہ کہ وہ نقصان نہ کرے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سفید مکھی کی جو معاشی نقصان کی حد ہے وہ کیا ہے سفید مکھی کی معاشی نقصان کی حد وہ ہے بالک مکھی یا بچے پانچ فی پتہ یا دونوں کی تعداد ملا کر پانچ فی پتہ ہوں تو ہمیں ہر صورت میں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم اس تعداد کو پانچ فی پتہ سے کم سے کم رکھیں اب یہ میری پہلی ویڈیو تھی کہ اس کا پارٹ ون تھا اب اس کے اندر جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی پہچان کے بارے میں اس کے نقصان کے بارے میں دوران زندگی کے بارے میں اس کے علاوہ بات کی میں نے کہ کون سے سازگار موسمی حالات ہیں جس کے اندر اس کی عباطی بڑھتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ معاشر نقصان کی حد کے بارے میں اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں بات کروں گا سفید مکھی کی منیجمنٹ یا انصداد اور اس کے علاوہ سپریٹ ٹکنیک کے بارے میں آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں شکریہ